آج ہم پھر عبدالغفار کے باڑے پر وزٹ کرنے گئے تو وہاں پر چنگیزی کو کہا گیا کہ یہ جو بحثیں اور جانور سارے مکس کریں ان کو بچڑوں کو الگ کیا جائے گائے کو الگ کیا جائے ان کو اپنے اپنی جگہ پر کھڑا کیا جائے تو یہ سارے بچڑوں کو ایک جگہ پر لائے کٹھا کر کر اپنی جو ان کی جگہ ہے مقصود جہاں پر ان کو باندھا جاتا ہے یہ اب وہاں پر رہے کے ان کو کھڑا کرے گا ابھی چھاؤں میں مطلب کرنے کے لیے سارا دن دوپ میں کھڑی تھی اس جیسے ابھی یہ چھاؤں میں کریں گے اور ان کی کھانے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ابھی تو یہ سارے بچڑے ایک جگہ پر اکٹے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اندر کرے گا اس میں جو بھی بچڑے کھڑے ہیں یہ مختلف نسلوں کے مکس ہیں کوئی کراس ہے کوئی باہرک ہے کوئی چولستانی ہے سارے اس میں مکس ہیں ابھی اندر گائے بھی کھڑی ہیں یہ سارے بچڑے ہیں جو سال سوا کے ہوں گے جو قربانی کے لیے رکھے گئے ہیں یہ قربانی پر بیشنے کے لیے تو یہ ابھی ساروں کو اندر اپنی جگہ پر باندے گا اور پھر ان کو جو ہے ہر کسی کو اپنی اپنی الگ جگہ پر باندے گا اب ان کو اندر لے کر جا رہا ہے اور ان کو اپنی جگہ پر باندے گا اور اس طرف بیشتے رکھے ہیں اب یہ بیشتر کی طرف جا رہا ہے ان کو دیکھنے اور ان کو چیک کرنے کہ کوئی آپس میں لڑتو نہیں رہی وہ دیکھنے گیا ہے اور اب وہاں سے واپس آئے گا اور ان کو اپنی جگہ پر باندے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ بچڑے اس طرف جا رہے ہیں لیکن جگہ ان کی ادھر یہ آگے ساری گائے رکھی ہوئی ہیں پچڑے اس طرف ہیں لیکن یہ ساری گائے رکھی ہیں اور کچھ بیشتے ہیں ان میں مکس ہیں اب ان کو بھی الگ کریں گے اپنی اپنی جگہ پر کھڑا کریں گے ان گائے میں بھی مختلف قسم کی نسلیں ہیں چولستانی ریٹس اندھی عیسائی والی ساری مکس ہیں ان میں جو ہے یہ ابھی بیشتوں کی طرف جائے گا اور ان کی طرف چکر لگائے گا تو ہم اس کے بیشتوں کے حوالے سے کچھ ان سے سوالات کریں گے اور کچھ ان سے معلومات لیں گے جو ہم آپ تک پہنچیں گے جا سکیں تو یہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے بیشتوں کے بارے میں کچھ کونے تک بیشتے کھڑی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کس کے سناسل کی کون کون سی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری گائیں اور بیشتے مکس ہیں کوئی الگ ابھی تک نہیں کیے ایسا ایسا یہ اپنی جگہ پر کرتا جائے گا اور ان کو بانتا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی یہ ساری گائیں اس طرف بیشتے کھڑی ہیں یہ بیشت کو سائٹ پر کر رہا ہے آگے رستہ بنانے کے لیے جاکے یہ سکون سے جا سکیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گائیں کھڑی ہیں وہ جو لال والی کھڑی ہیں یہ ریٹ سندھی ہے سندھی کے نسل ہیں اور یہ چولستانی ہے جو گھوم رہا ہے یہ اب ان کو اٹھائے گا اور اپنی جگہ پر جا کر باندے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھوم رہا ہے اور ان کو ہٹا رہا ہے یہ انہی کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کو الگ الگ اپنی جگہ پر باندھ سکے اور ان کا معاینہ اچھی طرح سے کر سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح ان کے بیشتے ہیں گھوم رہا ہے تو یہ انہی کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ جو اپنی جگہ پر باندھے یہ آہستہ آہستہ بے لوگ کو اپنی جگہ پر بھیج رہا ہے اور بینسو کو الگ بھیجے گا اپنی جگہ پر یہ ساری گائے یہاں سے نکال رہا ہے تو دیکھیں آپ یہ ابھی بینسو کی طرف آگیا اور ان کو الگ اپنی جگہ پر کرے گا تاکہ یہ ساری آپس میں مکس نہ ہو یہ ابھی آگیا وہاں سے بھی گائے نکالے گے جو گائے ان کے بیچ میں کھڑی ہیں ان کو کہیں اور جہاں پر ان کی جگہ ہے وہاں پر لے جائیں گے اور یہاں پر صرف بینسے کھڑی کریں گے یہ جو بچڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس گائے کا بچڑا ہے جو یہاں پر کھڑی تھی اس کی بھی عمر کوئی پندرہ سے بیس دن ہے یا ایک مہینہ زیادہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مختلف نسل کے بینسے بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ ہر کوئی مختلف نسل کے مطلب ہر لحاظ سے کوئی بینس زیادہ دودھ دیتی ہے نسل کا فرق ہوتا ہے اس میں مختلف نسلیں رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بینسے ہیں موسیقی